آج جمعے کی نماز ہے اور اس وقت نماز کا وقت ہو چلا ہے ہر کوئی اس وقت نماز ادا کر رہا ہے اور اسی بیچ میں آپ کو بتا دوں انجمن اکاف جامعہ مسجد کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دو سو بارماں ایسا فرائیڈے ایسا جمعہ ہے جب میروائز عمر فاروق کو سرنگر کی جامعہ مسجد میں فرائیڈے پریئرز کے لیے ایلون نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بار بار آثورٹیز کلیم تو کرتی ہیں کہ وہ ڈیٹینشن میں نہیں ہیں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں پر ابھی تک وہ ہاؤس آرسٹ ہے نظر بند ہے ان کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ چار اگست دو ہزار انیس کو جب آٹیکل تین سو ستر کیا ابروگیشن ہوا تھا تب سے لے کے ابھی تک وہ ڈیٹینشن میں ہے اور حالانکہ جو سٹیٹ آثورٹیز ہے کلیم کر رہی ہیں کہ وہ ڈیٹینڈ نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ نہ ہی ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی ان کو سرنگر کی جامعہ مسجد میں فرائیڈے پریئرز کے لیے الو کیا گیا ہے اور نہ ہی لوگوں کو ان سے ملنے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں جس طرح سے سیکیورٹی ہے پیرمیلٹری پرسونل پولیس ہے ویکلز ان کے دونوں گیٹس کے باہر لگی ہوتی ہیں کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا ہے کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے انجومن نے کہا کہ تین ہفتے پہلے اگل نیگل نوٹس بھیجا گیا تھا آثورٹیز کو کہ وہ اپنا سٹینڈ کلیر کرے کی ان کا کیا سٹیٹس ہے میر وائز کی ڈیٹینشن کو لے کر یا ان کی ریلیس کو لے کر پر کوئی بھی ریٹرن ریسپونس کوئی بھی جواب اس نوٹس کا نہیں آیا ہے اور ایک ریٹرن پرٹیشن فائل کیا گیا تھا جب مکشمیر ہائی کوٹ میں جو میر وائز کی لیگل ٹیم ہے اس کے تھوہ جس میں انہوں نے کہا کہ آرڈر نکالی ہے جو ڈائریکشنز دیجئے سٹیٹ آتورٹیز کو کہا گیا کی میر وائز کو جو illegally اور unauthorized طریقے سے ڈیٹین کیا گیا ہے ان کو ریلیس کیا جائے اور جو ان کا نگین ریزیڈنس ہے وہاں پہ انہیں جس طرح سے ڈیٹین کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے بینہ کسی آرڈر کے یا بینہ کسے تھوٹ ان لاؤ کے ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس ریٹرن پرٹیشن میں یہ بھی ریکویسٹ کیا گیا ہے ہونر بل ہائی کوٹ سے کہ وہ ایک آرڈر نکالے جس میں جس طرح سے جو security ان کے گھر کے باہر ہے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے نگین حضرت بل سرنگر میں جو ان کا گھر ہے ان کو allow کیا جائے Friday prayers کے لیے سرنگر کے نوحتہ کے جامعہ مسجد میں اور ساتھ ہی ان کی free movement ہو as a citizen کہیں بھی وہ آ جا سکے اور ان کو allow کیا جائے اور یہ جو petition دائر کی گئی ہے اب جبکہ ان کو پہلے notice کا کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے اب میر وائز کی جو legal team ہے honorable high court کا دروازہ انہوں نے ان کی release کے لیے کھٹ کھٹ آیا ہے حالانکہ authorities جو state authorities ہیں ان کا بار بار یہی بیان سامنے آتا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ میر وائز عمر فاروق ان کو نہیں کیا گیا ہے وہ detention میں نہیں ہے اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہیں